دل بدل سے کیا جیت کی راہ نکلے گی دل بدل یاد آتا ہے پچھلے چناو میں بھارتی جنتہ پارٹی نے جم کر دل بدل کر آیا اس بار اسے یہی دھوکہ ہوا جتنے آئے تھے اتنے چلے گئے چناوی رنیتی کی پہلی باجی اکلیس نے جیتی ہی دل بدل کے معاملے میں اکلیس اس بار آگے نکلے اور بھارتی جنتہ پارٹی کو تگڑا جھٹکا دیا سوامی پرساد موڈیا سہیت تمام ویدھائک اور منطلی سماجوادی پارٹی میں چلے گئے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی بھی کہاں چھپ بیٹھنے والی تھی ملائم سنگھ یادو کی بہو اپڑنا یادو کو انہوں نے بھارتی جنتہ پارٹی میں سامل کیا اس کے بعد یہ سندیز دینے کی کوشش کی گئی کہ ہمارے پاس بیٹیاں آ رہی ہیں اس کے علاوہ دل بدل کر کے ہی پریانکہ موڈیا جس نے کانگریس کی لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں نارے کو جیوند کیا تھا اس کو پوشٹر گرل بنایا تھا کانگریس نے وہ بھارتی جنتہ پارٹی میں ہے آج سوامی پرساد موڈیا کی بیٹی سنگ پریہ گوٹم وہ ابھی بھارتی جنتہ پارٹی میں ہے اب بھارتی جنتہ پارٹی کہہ رہی ہے بیٹیاں صرف بھاجپا میں ہی سرچت ہیں لیکن ان تمام سارے بیچوں کے ان تمام سارے سوالوں کے بیچ سوال آخر یہی اٹھتا ہے کیا دل بدل سے جیت کی راہ نکلتی ہے یہی ہمارا آج کا ویسے بھی ہے اور ہمارے ساتھ اس ویسے میں ہمارے ساتھ رہیں گے بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتہ آلوک ورما سماجبادی پارٹی سے کپیش سری واسطہ و کانگریس سے رفت فاطمہ اور ورشت پترکار پرمود گوہ سوامی اپنی سوطنطر و نسبق چھلائے رکھنے کے لیے سب سے پہلا سوال بھارتی جنتہ پارٹی سے ہی کر لیتے ہیں آلوک جی آلوک جی آپ یہ بتائیے کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے پچھلی بار دل بدل کی ایک بڑی پڑی پارٹی شروع کی تھی تمام سارے چھوٹے بڑوں دلوں کو سامل کیا تھا اس کے علاوہ بہت سارے دلوں سے نیتاؤں کو توڑ کر کے لائے گئے تھے اس بار اکلیس یادب یہ کر رہے ہیں تو کیا دل بدل کرنا لاجنیتی کی آوشکتہ ہے اور کیا دل بدل سے جیت کی راہ نکلتی ہے آلوک جی اس کے بعد ہم کپیش جی کے پاس آئیں گے تیکھئے جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی ایک بڑی پارٹی ہے جس راہ پر چلتی ہے دیش کو آگے بڑھانے کی راہ پر چلتی ہے باقی دل جو اپنے چہرے کو لے کر کے آگے بڑھتے ہیں اس سے کہیں اتر بھارتی جنتہ پارٹی کی سوچ ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی اس ویجن کو لے کر کے آگے بڑھتے ہیں بہت سارے چہرے ہر بار آتے ہیں بیچ میں بھی آتے ہیں باد میں بھی آتے ہیں بھی اسی عروم جی کا نام آپ نے سنا ہوگا دھا سال ان کی نوکری بچی تھی ان کا بیان بھی آیا ہے آپ کے چینل پر بھی سہد وہ چلا تھا بھارتی جنتہ پارٹی کی نیتیوں میں آستھا رکھتا ہے پردھان منتری جی میں آستھا رکھتا ہے اتر پردھان منتری جی میں آستھا رکھتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی میں آنا چاہتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی نیتیوں کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی ایک بڑی پارٹی ہے اور سب کو ساتھ لے کر کے آگے بڑھنے کا سنکل ہم نے پہلے سے ہی لے رکھا ہے الگ الگ طریقے کے لوگ الگ الگ چہرے کے لوگ الگ بھارتی جنتہ پارٹی میں آتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی ان کو جس جگہ پہ ان کی ضرورت ہوتی ہے کبھی سنگھن میں کبھی ستہ میں ان کو لگاتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ دیش کو آگے بڑھانے کا جو ہمارا مشن ہے اس میں بہت معلی نہیں رکھتا کہ کون آتا ہے کون چلا جاتا ہے تو ہم آپ یہ بتائیے اپڑڑا یادہوں کے آنے سے کیا بھارتی جنتہ پارٹی کا بھوٹ بینک بڑھ گیا ہے کیا بھارتی جنتہ پارٹی کی سیٹیں بڑھنے کی امیدیں بڑھیں ہیں اپڑڑا یادہوں کے آنے کے بعد ہم بہت چنٹہ اس پہ نہیں کرتے کی ب Bone 갖고 بڑھ گیا ہے کہ کوئی چہرہ اگر بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہونا چاہتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی نیدیوں سے پردھائیش ہے بھارتی جنتہ پارٹی along the Reprine ور unions similar طرف چ знакомہer دیش اس طریقے سے آگے بڑھے اس پر چنتہ کرتا ہے تو ہمیں اس میں کوئی اتراز نہیں ہے ہمارے رڑنی تکار اگر فیصلہ کرتے ہیں کہ کوئی سچ میں اگر یہ چاہ رہا ہے کہ دیش آگے بڑھے ہمیں اتراز کس بات کا ہونا چاہیے آپ کو کیوں لگتا ہے کہ ہمیں اس پر اتراز ہونا چاہیے یہ اتراز نہیں ہونا چاہیے لیکن یہی اتراز تب تھا جب سوامی پرساد مہوریا سہید تمام سارے نیتا سماجبادی پارٹی میں سامل ہوئے تھے تو بہت سارے بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں نے ٹویٹ کیے تھے اتراز جدائے تھا تو جیسا آپ کر رہے ہیں ویسا وہ بھی کر رہے ہیں پھر اس میں دکھت کیا ہے سوامی پرساد مہوریا جی کا سواگت رہا پان سال وہ سفتہ میں رہے پان سال ایک بڑے منترالے کا کاربھار انہوں نے سمالا بعد میں وہ بھارتی جنتہ پارٹی کو چھوڑ کے اس کی دوسری پارٹی میں چلے گا تو نشترال سے ان کے جانے کا بھی دکھ ہے لیکن سب سے بڑی بات ایک دیکھنے والی بات ہے کہ ان کی بیٹی ہے سنگمیترا مہوریا انہوں نے جو بیان دیا اس پر بھی آپ کو گور کرنا چاہیے کہ بھارتی جنتہ پارٹی میں ہی وہ سرکشت محسوس کرتی ہیں اگر دوسری بیٹیاں بھی بھارتی جنتہ پارٹی میں سرکشت محسوس کرتی ہیں اگر دیش اتر پردیش کے لوگ بھارتی جنتہ پارٹی کو ایک ایسی پارٹی مانتے ہیں جو مافیاؤں کو سپورٹ نہیں کرتا جس پارٹی کے راج میں اتر پردیش میں چار سو دنگیں نہیں ہوتے اور لوگ اگر بھارتی جنتہ پارٹی کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کو دو ازار بائس میں آگے لے جانا چاہتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہتر بات ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے آلوک ورما جیسے کسی کار کرتا کے لیے بھی کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی میں ہم شامل ہوئے ہیں تو مشن لے کر کے شامل ہوئے ہیں ہم کوئی اپراج میں شامل ہونے کے لیے یا پھر اپنے کسی الٹے سیدھے کام کو صحیح کرنے کے لیے کسی پارٹی کا سہارا تو نہیں لیتے ہم تو دیش کی ترکھی میں آگے بڑھنے اور اپنا یوگدان کرنے کے لیے اس پارٹی میں شامل ہوتے ہیں اور ہمارے جیسے ہزاروں جو نوجوان ہیں ہزاروں نویوت ہیں ہزاروں لوگ ہیں وہ پارٹی جنتہ پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں اور دیش کی بڑھوتری میں دیش کو آگے بڑھانے ٹھیک ہے لوگ جی کپیس جی سے جواب لے لیتے ہیں کپیس جی یہ صحیح ہے کہ دل بدل ہر چناؤ کی ایک پرمپرہ بن چکا ہے جیسے ہی چناؤ آتے ہیں ویسے ہی دل بدل ہونے لگتا ہے اور یہ دل بدل تب ہوتا ہے جب چناؤ آچار سنگیتہ کی گھوشڑا ہو جاتی ہے پاس سال تک ہم سرکار میں رہتے ہیں تمام منطری سرکار میں رہتے ہیں اچانک ان کو لگتا ہے کہ اس سرکار میں ان کے ساتھ انگیائے ہوا یا پچھڑوں کے ساتھ انگیائے ہوا یا جو ان کی اپنی ایک راجنیتی کی سہلی ہے ان کے ساتھ انگیائے ہوا اور وہ کسی دوسری پارٹی کا دامن تھام لیتے ہیں تو کیا یہ راجنیتی کی صحیح دشاہ میں جاتا ہوا قدم ہے اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب جو راجنیتی ہے اس میں وکاس کے مددے ہوں دھرم کے مددے ہوں یا ڈیولپمنٹ کی باتیں جو ہم چناؤ سے پہلے تمام باتیں کرتے رہتے ہیں ان سب سے ہٹ کر کے دل بدل جاتی کا تانکڑے بس یہی رہ گیا ہے کیا سوامی پرساد موریہ کو سماجوادی پارٹی اسی لیے لے کر آئی تاکہ پچھڑوں کے ووٹوں کو بٹنے سے روکا جا سکتے کپیش جی جو بھار لوگ سنتر اور لوگ سنتر کی پریشتیاں ہیں اور جو دل بدل ہیں جس پر آپ نے کہا یہ بہت گمبیر گشہ ہے لیکن باوجود اس کے آپ نے دیکھا کہ دل بدل ہوتے ہیں کانون ہونے کے بعد بھی ہوتے ہیں اور اس سے لاب اور خانی جو ہے وہ بھی آپ نے سامنے آپ کے ہوئے دیکھی لیکن اگر میں یہ کہتا ہوں کہ دل بدل کی جگہ دل بدل ہو تو وہ جیدہ بہتر ہوتا ہے اور وہ تب ہوتا ہے جب آپ بچے سے کہتے ہیں کہ یہ آگ ہے اس کو مچ ہونا جل لیا ہوگی تو وہ آگ کو جب چھوٹا ہے تب ہی اسے پتہ سلتا ہے کہ وہ جل گیا کیونکہ آپ کے کہنے سے نہیں مانے گا تو یہی چیز بھارتی ہے لوگ سنتر میں بھی رہی ہے اور میں ایک چیز سے آپ کو سندرگید کرنا کہتا ہوں کہ دیکھیں جو بھارتی جنتہ پارٹی ہے اس نے دیسک اپنی راجنی کی دیش میں پہلے تو جب اٹل جی اور اڈوانی جی دو ہی ان کے چل کر کے آتے تھے تو ان کی ایک آڈیالوجی ہوا کرتی لیکن آگے چل کر کے جب سبتہ کی راجنی کی کے لئے انہوں نے اپنی چاہت کی تو انہوں نے اپنی وچار دھا میں پریورتن لائیا اور دیش میں جوڑنے کی جگہ توڑنے کی راجنی کی انہوں نے کرنے لگے اور انہوں نے جو اتر پردیش کے اندر کیا تھا دھرم کے آدھار پر تو کیا ہی کیا لیکن جب یہ تاڑے تین سو آئے تھے تو انہوں نے ایک وشیس جاتی کے او بی سی کا چہرہ دکھا کر ان او بی سی کی جاتیوں کو توڑنے کا کام دیا تھا اور جب وہ اپنی ساتھ ان جاتیوں کو لے کر کے گئے اور انہوں نے سختہ میں بھاگے داری تو دی لیکن ہاتھ دونوں باندھ لیے جن سے وہ کلیان نہیں کرتے اور شاید بھی اس بات کو یہ کہتے ہی سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے کہ انہیں کہاں سمجھوں کہ انہوں نے کبھی آپتی دردنے کی ارے انہوں نے لوگ پنتر میں آپتی جو پاٹی کے اندر رہتے ہوئے منترالے کے اندر رہتے ہوئے سی جا سکتی تھی وہ سب کی اور اس کے بعد بھی جب آپ نے نہیں سنا تو دو سو دو سو کم نہیں ہوتے ہیں دو سو گدھائیت آپ کے اور مکہ منتری جی کے کھلاپی جہاں سب آپ کے گھرنے پر بیٹھ گئے وہ آپ کے سامنے تھا اور دیل سنکوش سے لے کر کے جو دلی کی بھاگ دورتے لی اور جو سارے لوگ واقع ہیں تو جو یہ چیزیں ہی ہیں وہ جو پچھلے سماغ کے ساتھ انہوں نے وائدہ کیا وائدہ خلافی کی آپ نے خود دیکھا کہ جو انہتر ازار سکچت ہیں بہتر ازار سکچت تھی بھرتی تھی ان میں پچھڑا ورگ آیوگ نے ہی اس بات کو اٹھایا کہ بھئیہ جہاں ستائیس پرسنٹ آرکشن سمیدانک ہے وہاں یہ تین سے چاری پرسنٹ دے رہے ہیں اوپر سے لاکی چارچر ہو رہے ہیں تو یہ جو پچھنی شناتا اور آٹو آگے بڑھانے کے لئے دی جاتا وہ سوامی پرساد موریادی تو اس تکلیب سے بھی تے سونک لیجے کہ دوہزار سکترہ تلے کے دوہزار انہی ستھ جو شم دبھات کے دوارہ دوہ ہے دروزداری کے آنٹرے جاری کیے جاتے ہیں اس کو بھی جاری کرنے پہ روک دیا گیا ہے تو انہوں نے کس طریقے کی تانا سا ہی اپنے پارٹی میں کیے وہ پردیت ہے کسی سے چھپا نہیں ہے اس کا پریڈان کا چاہے ان کے کہنے کے منتری ہو یا چودہ کل ملہ کے دبھائیت جو سٹنگ دبھائیت سے وہ واپس آئے ہیں اور انہوں نے یہ بات جو ان پر آروپ لگائیں اس پر جواب ان کو دینا چاہیے کیونکہ میں نے آپ کو واقعیت پریشتیاں بتائیں اب میں دوسرے بات کہتا ہوں جو پریوار والے ہیں جو پریوار والے ہیں ان کے تو پریوار کو یہ توڑ کے لے لے رہے ہیں لیکن یہ بے پریوار والے ہی پریوار توڑنے پر آماد آئے ہیں سب سے بڑی بات تو یہ تھی چیزتی ہے اور ہم ایک بات یہ کہتے ہیں کہ آپ نے تو بہت اچھا کیا آپ نے ہمارے پریوار والے کی جو توہمت کی اگر ہم بیسے ٹکٹ اپاگیا جی اور ان کو جدا کر کے لے جاتے تو یہ کہتے ہیں کہ بیسے آپ پریوار والے ہو رہا ہے جب یہ سوامی پرساد موریہ جی کو ٹکٹ دیتے ہیں جب یہ اٹھکرسپاہ کی موریہ جی کو ٹکٹ دیتے ہیں جب یہ سانسکھ بنا بیتے ہیں ان کی بیٹی کو تو وہ پریوار والے نہیں ہوتا آہ، رام 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 اس بات کو بہت اچھے سے جان گئی ہے کہ سماج وازی پاٹھی اس پریوار والے کی پاٹھی رہی ہے اگر اس کے پریوار سے آگے کا پریوار آپ بغانا چاہتے ہو تو آپ کو ہر وچتہ نا ہے اور تو یہ بہت ساری بتائم کیونکہ جو آپ نے ایک میریٹیب ساتھ کیا ہم کانگریس کی رفت فاطمہ سے بھی جواب لے لیتے ہیں فاطمہ جی کانگریس میں آخر کیا دکت ہے ایک نعرہ دیا گیا لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں اس کی پوشٹر گرل بنی پریانکا ورما اور این چناو کے وقت پر وہ چھوڑ کر چلی گئی اسے لگا کہ وہاں صرف نعرہ ہے یہاں وہ میٹھ گیا سرکشت ہے ایسا انہوں نے تمام سارے اکباروں کو ٹی وی چینلوں کو انٹرویو دیا کانگریس کے ساتھ کیا دکت ہے لوگ انہیں کی چھوڑ کے جا رہے ہیں کانگریس چھوڑ کر کوئی سپا میں سامل ہو رہا ہے کوئی بسپا میں سامل ہو رہا ہے کوئی بی جی پی میں سامل ہو رہا ہے کانگریس سے لوگ بھاگ کیوں رہے ہیں یہاں نہیں بھاگ رہے ہیں سب طرف بھاگ دوڑی مچھی ہے نوہ نزدی گھاتے ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں ہر دل ادھر ادھر بھاگ رہا ہے کبھی اس کے بارے میں تو یہ نہیں کہ سف کانگریس سے ہی لوگ بھاگ رہے ہیں اور دوسری بار جہاں تک ہے کہ ویچار دھارہ کا بہت بڑا سوال ہے جو جس کی ویچار دھارہ پوری طریقہ سانگرشن کے ساتھ نہیں ہے ویچاری کروپ سے وہ اس سے نہیں جڑا ہوتا ہے اور ابھی آپ نے جس لیڈی کی بات کری وہ اگر پوسٹر گل بنی ہے تو کہاں سے بنی ہے کانگریس نے ہی ان کو اتنا اوپر بنا دیا کہ آج وہ اپنے کو پوسٹر گل کہہ رہی ہے ٹکٹ نہ ملنا اور ملنا دونوں ہی دیکھی ہو سکتا ہے کوئی ایسا ضروری نہیں کہ ہر کو ٹکٹ مل جائے اس کے جائے ٹکٹ کے لیے اگر ناراضگی دکھانا اور ادھر ادھر بھاگنا تو ہمیں لگتا کہیں نہ کہیں اچاری کروپ سے وہ کانگریس سے جڑی ہی نہیں تھی وہ اپنے لیے جو اپنے لیے صرف جیتا ہے اور سنگٹھان کے پراتی اس کا کوئی کرتب نہیں ہوتا تو وہ ادھر ادھر بھاگنے لگتا اپلائین ہونے لگتا اور جہاں تک آپ اللہ کی بات چلی تو ان کے رشتہ دار ہیں یوگی جو ان کے ماما ہے تو ظاہر ہے رشتہ دار رشتہ دار سب ایک ہو گئے ملائن سنگھ جی ان کے سسور ہیں اکھلے سیادہ ان کے جیٹ ہے یہ تو رشتہ داری ادھر بھی ہے ملنا ہے آشنواد ملنا ہے تبھی تو تو اس لیے سب ایک ہیں تو اس لیے جہاں سب ادھر بھاگ دوڑ لیں اپنا جہاں کئی نہ کئی وجود تلاش رہے اور اگر وکاس کی بات کری جائے اگر ہم جن نیتیوں کی بات کریں تو جن ویروہ دی نیتی اگر کسی نے جو ہے سب سے جن ویروہ دی نیتی اگر کسی نے بنائی تو وہ باجپا نے بنائی اور وکاس کی موڈل کی جہاں تک بات ہے تو وکاس کے نام پر لوگوں کو تھگا گیا ہے تو جنتہ سرشریش سے وہی دوہزار بائیس میں جو اس کے نیائی کی لڑائی کے لیے کھڑا رہا جو اس کے ساتھ کھڑا رہا اس کے ساتھی جائے گی ایک اور سوال کی لگاتار یہ سوال یہ آ رہے ہیں اکباروں میں بھی ریپورٹس آ رہی ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ کانگریس جو ہے سپا کو نہیں چاہتی کہ وہ ستہ میں آئے کانگریس کی لڑائی سپا سے ہے کہ یہ صحیح ہے کانگریس کی لڑائی مطلب کیا کانگریس اپنے بلبوتے پہ اپنے کو جو ہے یہاں پہ دوہزار بائیس میں اگر کوئی مک وپکش میں ہے تو صرف کانگریس ہی دکھ رہی ہے ہماری کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے سب اپنے اپنے چناؤں لڑنا سب کا اپنا سمیدانی کا دکھار ہے ہمارا اپنا جو ہے وہ ہم اپنے طریقے سے لڑنا ہے ہم نے جس طریقے سے لگاتار محلت کری ہے پریانکا جی لگاتا سنگرش کر رہا ہے جب کوئی نہیں سڑکوں پہ تھا تب پریانکا جی سڑکوں پہ تھی اور سنگرش کر رہی تھی اگر آپ لکیمپور کھیلی کا دیکھ لی جہا ہاستہ جس طریقے سے ہوا تھا تو پریانکا جی وہاں تک پہنچی اور سنگرش کر کے پہنچے اسے جانے نہیں دیا گیا جب اپرادی جو ہے دربین سے نہیں دکھ رہتے تب اپرادی ان کے پاس کھڑے ہوئے تھے ہمیشہ کہتے ہیں اپرادی ہمیں دربین سے دور دور تک نہیں دکھتے ہیں تب اپرادی ان کے بغل میں کھڑے ہوتے ہیں تو ایسی جس طریقے سے سرکار نے دہرا رویہ جنتہ کو جس طریقے سے تھگا ہے اور آج جس طریقے سے ایمانداری اور سوچ اور نیت کی بات ہوتی ہے تو سب سے بے ایمانی اگر کری گئی تو جنتہ نے سوچ کری گئی تو ہم نہ یہ ہے کہ جس طریقے سے کانگریس رڑی ہے کسی دل نے اس طریقے سے مک وپس کا رول نہیں اپنا ہے ٹھیک ہے پرمو جی پرمو جی چونکہ ابھی تو چناؤ کا وقت ہے راجنی تک دل اپنی اپنی بھاسہ بولیں گے لیکن دل بدل کو آپ نے بہت پرانے سمیں سے دیکھا دل بدل کوئی نئی چیز نہیں ہے ہر چناؤ میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے اور آنے والی صدیوں تک ہر چناؤ میں یہ دیکھنے کو ملے گا انیس سو تیہتر میں سے لے کر کے انیس سو پچیاسی تک دل بدل کی حالات بہت تھرابتی کوئی کسی دل سے جیت کر آتا تھا اور دوسرے دل میں سامل ہو جاتا تھا لہٰذا انیس سو پچیاسی میں دل بدل ویرودی قانون بنا لیکن اس قانون کو توڑنے کے تمام سارے رستے تمام لوگوں نے نکال لیے اور چناؤ جب آتے ہیں آچار سنگیتہ لگ جاتی ہے تب لوگ استیفہ دیتے ہیں پارٹیا بدلتے ہیں اور اپنی سویدہ انصار دلوں میں سابل ہو جاتے ہیں تو یہ جو دل بدل کی راجنیتی ہے اس سے کیا نفع ہے کیا نقصان ہے کیا اس دل بدل کی راجنیتی سے جو جنتہ کے مددے ہیں وکاس کے مددے ہیں وہ کہیں پیچھے نہیں چھوٹتے ہوئے آپ کو دیکھتے ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے جاتی کا تراجنیتی اچانک سے اُبھار پر آ جاتی ہے اور یہی ہمارے راجنیتک دل چاہتے بھی ہیں کہ جاتی کا تراجنیتی اگر افان پہ آئے گی تو ان کو فائدہ ہوگا پرموت جی پرموت گو سوامی جی آپ کو میری آواز مل رہی ہے ہاں اب آ جائی ہے پرموت جی میرا سوال یہ تھا کہ دل بدل ویرودی قانون انیس سو پچیاسی میں بنا انیس سو پچیاسی میں قانون بنا اس سے پہلے تک دل بدل اس قدر ہوتا تھا کہ کوئی کسی دل سے چناؤ جیت کر کے آتا تھا اور کسی دوسرے دل میں سامل ہو جاتا تھا اسے اس کی سویدہ کے انسار پد وغیرہ مل جاتا تھا لیکن اس گندگی کو دیکھتے ہوئے انیس سو پچیاسی میں دل بدل ویرودی قانون بنایا گیا لیکن باوضود اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ تمام سارے راستے دل بدلنے کے بھی نکال لیے گئے اور اب تو یہ ہوتا ہے کہ بیس بیس رہائے کو ایک ساتھ استیفہ دلاؤ ان کو چناؤ لڑاؤ اور پھر پوری سرکار بنا لو ایسا مدیپردیس بھی ہم نے دیکھا ہے کئی جگہ ایسا ہوتا ہوا آیا ہے اور اب چناؤ کے ٹھیک پہلے لوگ پالا بدلتے ہیں تو بکاس کے مدے آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں پیچھے چھوٹ رہے ہیں اپادیہ جی ایک لمبے سمئے سے بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ پچیاسی سے پہلے بھی اگر آپ آ جائیں دو چار پانچ ورس پہلے تو اس کے بعد سے اب پولٹیشنز کا ان راج نیتاؤں کا جن سروکاروں سے تو کوئی مطلب نہیں رہ جا ہے آپ یہ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ یا تو ستہ کے لیے یا وہاں اگر ٹکٹ نہیں مل لئی ہے مالیج یہ پرفارمنس اچھی نہیں اگر فار ایگزامپل کہ اگر بھارتی جنتہ پارٹی سمجھتی ہے کہ اس کی پرفارمنس اچھی نہیں رہے جنتہ اس جلے کی ان سے خوش نہیں ہے وہاں انہوں نے ان کے اوپر آروپ لگے اور ان کو وہ ٹکٹ نہیں دیتی ہے تو وہ تدکال پارٹی بدل دیتے ہیں اور وہ دوسری پارٹی میں جا کے پھر اور وہ بھی دوسری پارٹی بھی ان کو تدکال بہت گاجے باجے کے ساتھ اپنے آلنگن کر لیتے ہیں اور اس کو ٹکٹ بھی دیتے ہیں تو اب بڑا مہتپون پرسن ہے یہ دکت یہ ہے کہ اب نہ تو دلوں کی نہ دلوں کے مقیاؤں کی اور نہ ہی جن پرتبیدیوں کا یہ مطلب رہ گیا ہے کہ وہ جن سروکار کے لیے راجنیت کر رہے ہیں اس تھی یہ ہے کہ اب راجنیت کی پریبھاشہ ہی بدل گئی ہے اب راجنیت میں آنے کے مطلب ہیں کہ کیسے ہم بیدھائک بنیں اور بیدھائک بننے کے بعد کیسے جوڑ توڑ پیسہ دے کے اور یہ چھوڑ دیجئے آپ بہو جن سباج پارٹی میں لے لیجئے یہ کھلے عام ہے کہ وہاں ٹکٹ لینے کے لیے آپ کو پیسہ دینا ہے تو جب ہم پیسہ دے کے ٹکٹ لیں گے تو پھر وہ ہم کہاں سے نکالیں گے تو جن سروکار تو نہیں ہو سکتا تو نشتیت روح سے یہ اب گربڑیوں کا بھرست آچار کا جن سروکاروں سے کوئی مطلب نہیں بکاس کا کوئی ارث نہیں یہ کھالی ایک تھوٹھے نعرے ہو گئے کہ ہم بکاس کریں گے وہ بکاس کریں گے ہم یہ بکاس کریں گے وہ بکاس کریں گے ست تک کڑوا سچ یہ ہے کوئی سلکار ہے اتما نہ سلکار ہے اب نہ تو مولے رہ گئے ہیں راجیتک دلوں میں پارٹیوں میں چھدھانتوں میں نہ چال رہ گئی ہے نہ چریت رہ گیا ہے نہ چلن رہ گیا ہے لیکن ہر دل چال چریتر چلن گتاس مدے نوکریاں اور فیکٹریاں یہ سب آپ گھوشنا پتر اٹھا کے دیکھ لیجی آپ سارے دلوں کو اٹھا کے دیکھ لیجی کسی ایک دل ایک دل کے لیے یہ آپ آروپ نہیں لگا سکتے ہیں جو چال چریتر چلن وکاس کے وگیاپن جاری کیے گئے لیکن انت میں وہی سب جاتی پر آ کر چناؤ ٹک گیا ہے اور اس کی مکہ وجہ یہی ہے کہ جو جاتیت نیتا ہے وہ اپنی سویدہ کی انسار کبھی اس دل میں کبھی اس دل میں خود فان کرتے ہیں پادیہ جی میں اس پہ ایک چیز خالی جوڑنا چاہوں گا کہ سترہ میں بھارتی جنتہ پارٹی نے ابھی جو ورما جی نے کہا کہ یہ ہم نے سروعات کی تھی یہ صحیح ہے کہ جو آتی پچھلے تھے چاہے وہ پٹیل ہوں چاہے وہ کشوا ہوں چاہے وہ اور راج بھر ہوں ان سارے نشاط ہوں ان سب کو جوڑنے کا کام کیا جو پہلے راجنیتی پارٹیاں ان کو مہت نہیں دیتی تھیں ان کو انہوں نے جوڑا اور ستہ حاصل کر لی لیکن ان لوگوں کو وہ باندھ نہیں پائے ان کے گروانسز کو اس سمیے جب ان کو لینا تھا تو تو ان کو بلے بلے بھروں سے دیئے کہ نہیں آپ کی جات کے لیے ہم آپ کی جات کو اٹھا کے اتنا بڑا کر دیں گے آپ کا بکاس اٹھان اتنا کر دیں گے اور اس کے بعد وہی نیتہ اپنے جات کی سمسیاؤں کو لے کے اپنے بکاس کو لے کے ان ساری لے کے ناراضگی کرتے رہے اور اب وہ سماجدادی پارٹی میں ہیں آپ اگلی بات دیکھئے گا کہ ہو سکتا یہی دل کے لوگ جو یہاں آگئے ہیں وہ کل کئی اور ہوں گے بلکل بلکل آلوک جی یہ صحیح آپ نے کہا پرموچ جی آلوک جی جیسا بھی آپ نے پرموچ جی کو سنا پرموچ جی کا کہنا ہے کہ جن دلوں کو آپ لے کر کے آئے تھے یعنی بھارتی جنتہ پارٹی لے کر کے آئی تھی تمام سارے چھوٹے دلوں کو لے کر آئی تھی اور بہت سارے راج نیتاؤں کو جو اپنی جاتیوں کے پرمک مانے جاتے تھے ان کو بھارتی جنتہ پارٹی میں سامل کیا لیکن ایسا لگا کہ بھارتی جنتہ پارٹی میں ان کا پروپر سمبال نہیں ہوا یا ان جاتیوں سے جو وعدے کیے گئے تھے وہ وعدے پورے نہیں کیے گئے کیا یہ صحیح ہے کیا اسی لیے سوامی پرساد مہدیہ سہی 17-18 لوگ آپ کے چھوڑ کر کے گئے آلوکہ بھارتی جنتہ پارٹی ہمیشہ سے ایک ویجن پر چلتی رہی ہے سب کا ساس سب کا وکاس سب کا وشواس اور سب کے پریاست سے اتر پردیش کی تصویر ہندوستان کی تصویر ہم کو بدلنی ہے اور یہی ہمارا ویجن رہا ہے یہی ہماری پہلی لائن دیں بہت سارے لوگ الگ الگ سمیں پہ بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہوتے رہے اس میں کہیں کوئی شک نہیں لیکن آج بھی اگر ہم جس لائن پہ چلنا ہے وہ لائن ہماری یہی ہے اگر آپ دیکھ رہے ہیں آپ سوامی پرساد مہدیہ کی بات کر رہے ہیں ان کی بیٹی بھارتی جنتہ پارٹی میں ہے اسی طریقے سے وہ ایجی محسوس کر رہی ہے اسی طریقے سے وہ کہہ رہی ہیں صاحب صاحب بیان ان کا آ رہا ہے پریس کانفرنس وہ کر رہی ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی ان کے لیے سب سے بہتر پارٹی ہے اگر بھارتی جنتہ پارٹی میں ان کی سانس گھٹی ایسا تو نہیں دو ہزار چوبیس تک وہ ہے کیونکہ اگر وہ اس سمیہ سماجوالی پارٹی میں جاتی ہے تو ان کی سانسط سندشتہ جو ہے وہ خطرے میں پڑ سکتی ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دو ہزار چوبیس کا وہ انتجار کر رہی ہے بھارتی جانسٹہ تو ہوں نہیں اپاد دہائی جی میں کیا بتاؤں کی بھارتی میں کیا ہوگا کون کہاں جائے گا کون کہاں نہیں جائے گا لیکن آج کا جو بیان ہے آج تو میں دیکھ رہا ہوں کہ سوامی پساد موڑا کہ اگر کسی دل کو کچھ کہہ کر کے چلے گئے کسی دوسرے دل میں چلے گئے ان کی بیٹی ہی کچھ دوسرے طریقے کا بیان دے رہی ہے سپا کی فیملی میں مولایم سنگھ کی فیملی میں چھوٹی بہت کچھ اور بیان دے رہی ہے اور ساپ ساپ کہہ رہے ہیں بہت سارے ادھکاری آسی مرون جی ایماندار ادھکاری مانے جاتے ہیں اتر پردیش کے دلی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اگر وہ دس سال کا کیریئر سیکریفائز کر کے آئے ہیں بھارتی جانتہ پارٹی میں تو کہیں نہ کہیں کچھ بہتر بھارتی جانتہ پارٹی ان کو لگی ہوگی تب انہوں نے ایک IPS کے طور پہ کانپور پولیس کمیسلر کے طور پہ اپنا کیریئر سیکریفائز کیا اور بھارتی جانتہ پارٹی میں شامل ہوئے تو مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ دیش کو بدلنا چاہتے ہیں جو لوگ دیش کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں دیش کو سرمور دیکھنا چاہتے ہیں وہ لوگ بھارتی جانتہ پارٹی کے حصہ بن رہے ہیں نریندر موڈی جی کی ٹیم میں آ رہے ہیں یوگی جی کی ٹیم میں آ رہے ہیں آج سبیرے میں پڑھ رہا تھا ایک ڈیٹا نکلا ہے اور میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں بڑا بڑا مجیدار ہے امریکہ کی ایک کمپنی ہے مارننگ کنسل اس نے ایک سروے کیا ہے سروے میں آج بھی آج بھی نریندر موڈی جی پہلے پائیدان پہ ہیں دنیا کے پہلے پائیدان پہ ایک ہکتر پرسنٹ لوگوں نے ان کو جو ہے سویکار کیا ہے سویکیت ریٹنگ ان کی ہکتر فیض دی اس میں باقی ڈیٹا بھی میں آپ کو دے دوں چار پاس دوسرے دیشوں کا ڈیٹا دے دوں میکسکو کے راشتپا کی ہیں لوگ پیج اپر ایڈور 66 فیض دی اٹلی کے پردھان ہم دل بدل پہ بات کر رہے ہیں موڈی جی کی لوگ پریتا پہ یہ ویسائی نہیں ہے اور یہ بحض بھی موڈی جی کی لوگ پریتا پہ نہیں ہے چنہ اتر پردیس پہ ہو رہے ہیں تو ہمیں اتر پردیس پہ بات کرنی چاہیے خیر میں آپ کے پاس آتا ہوں کپیس جی آپ کی پارٹی میں جب لوگ سامل ہونے لگے تو بھارتی جنتہ پارٹی نے اسیم ارنجی اور ایک آئی ایس اور کچھ لوگ سامل ہوئے سے تب بیان دیا تھا کہ سماجوادی پارٹی میں وہ لوگ سامل ہوتے ہیں جنہیں آئی پی ایس نوکری چھوڑ چھوڑ کر کے آتے ہیں تو ہماری پارٹی میں اور ان کی پارٹی میں بیسیک انتر یہی ہے انہوں نے نائد حسن کو بتایا انہوں نے کہا کہ عمران مسعود وہ ہے نیتا جس نے کہا تھا کہ موڈی کی بوٹی بوٹی کار دی جائے گی اور پھر ان کا ویڈیو بھی وائرل ہوا عمران مسعود کا کہ مجھے کتہ بنا دیا گیا لیکن اس کے بعد پھر عمران مسعود سفا میں ہے تو سفا کے ساتھ ہمیں یہ مطق ساتھ ساتھ کیوں چلتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو آتے ہیں وہ آپرادک پرشت بھومی کے ہوتے ہیں یا ویوادت پرشت بھومی کے ہوتے ہیں یہ ایک بڑی بات آپ کو کہہ نیریٹیف سر کرنا ایک الگ بات ہے اور چینلوں پہ بیٹھ کر کے بول لینا اور پرشاریت کرا لینا اپنے حساب سے کیونکہ یہ ویشو کی سب سے بڑی پارٹی ہیں سب سے بڑا ایڈ دینے والی پارٹی نائیدہ سن جیل میں ہے اس میں کیا مطلب نائیدہ سن جیل میں ہے آج ان کی بہن نے پرچا بھرا ہے ہو سکتا ہے کہ ان کا پرچا خارج ہو جائے آپ رادک پرشت بھومی پہ تو ان کی بہن کا پرچا رہ جائے تو نائیدہ سیٹ ہوا کبھی یہ تو مطلب سامانیسی بات ہے میں نے ان کے بہن کا پرچا رہے گا سماجوادی پارٹی لوگ کنٹر میں اور سمیدھان میں بشتاث کرنے والی پارٹی آرتی جنتہ پارٹی کیا ہم نے کبھی اپنا کوئی مکہ منتری ایسا بنایا ہے کہ جو ورطمال سمیں میں 302 307 153 بی کی کیسے بیچھارا چلنا آپ رادی کے تحاس تو یہ کے بعد دوسرے سے ہوتا ہے تین کیسے ہیں تو میں تو ایک بات کہہ رہا ہوں گورپول کے سی جی ایم کوئی میں بہت کیس ٹائل ہو رہے ہیں ایک مہارات گند کوتوالی کا معاملہ ہے پچھرکیا کانٹ جس میں 502 کی وہ سنگی مہارات ہے آج مہارات یہ ٹائل ڈائ ساکین کوت ہے اور ان کے 35 ایسے سانسد ماننی پردھان جی پردھان مانتری جی پہ بھی ابھی جاکاریا کا سپریم کوت میں ٹرائل پر رہے ہیں اور عمیر شاہ جی پر چاہ رہا اور دوسری بات جی گری 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 جن نے اکسایہ پچیس ستمبر کے بیان پہ چار کسانوں کی حقی جو کی نامزک عبیوٹ ہیں 154 کے اندر اور جی جی میں جی میں جی میں جی میں جی میں جی جی میں مکتار انساری کے بھائی کو آپ ٹکیٹ دے رہے تو مکتار انساری کے بھائی کو بھائی آپ کے رہے ہوں کی میں ٹرائل دیکھتا ہوں میں اس لئے آپ کے نیدی دن کرنا کہتا ہوں بھائی بھائی میں آپ سے جی بھائی 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 ڈی جی ڈی لیکن میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کیا صدق کرنا چاہتے ہیں بھارتی جنسہ پارٹی میں تو یہ نمبر سے سے لے کر کے اوپر والے نمبر تک میں نے ملا کر کے آپ کو ایوڈنسز دے گئے ٹھیک ہے تو آلوک جی سے جواب لے لیں گے اس کا ہمارے ساتھ آلوک جی بیٹھے ہوئے ہیں بھاج پا کے اب بتائیں جی آلوک جی کپی میں تو کبھی کبھی دنگ رہ جاتا ہوں پادیائی جی کہ کپیش جی کیسے ایک سانس میں جھوٹ بول سکتے ہیں وہ جھوٹ بول لہا تھا بڑے سلیکے سے میں ادبار نہ کرتا تو اور کیا کرتا ارے صاحب مطورہ بھول گئے کیا آپ مطورہ میں کیا مطورہ کرن میں کیا ہوا تھا جواہر باک کانڈ میں کیا ہوا تھا رام رکھ یادو کون تھا ونتیس لوگ کون مارے گئے تھے جلا کے مارے گئے تھے ان کے پیچھے کون صحفہی پریوار کا نام تھا آپ بھول گئے کیا یاد نہیں رہ گیا کیا آپ کو کیا آپ کو مدفع نگر یاد نہیں رہ گیا کیا جو جو مافیاوں کو پرس رہ دیتے تھے مختار انساری کی بات آپ کر رہے ہیں مختار انساری چلیے چھوڑ دیجئے ہم بھول بھی جائے سانسان پہلے ارے کبھی جی سن لیجئے کلدی اور اس میں سوریش رانہ جی یہ مکہ بھی ہوتا ہے اور ان کے اوپر سے یوگی آدی سنات مکرمہ اٹھا رہے تھے الہاباد اس نیالے نے روک دیا تو دنگے بازوں میں تو آپ ہیں آپ کس کے اوپر بات کرنا چاہے نہیں آپ نے کہا مجھے کس کے اوپر نگر آپ سے نام نہ لیا ہوگا تو مجھے کہنا پڑتا کس کے اوپر اٹھائے چلنا ہے کس کو الہاباد اٹھانے سے منع کر دیا یہ تو مجھے کہنا پڑے گا آپ بھامت کر دینا پڑتے آپ پورا بولیں آپ کو بولنے کیا جانی ہے لیکن آپ بھامت کر دینا پڑتے مجھے پڑتے مجھے پڑتے جوانے پڑتے جوانے پڑتے جوانے پڑتے جوانے پڑتے جوانے پڑتے مجھے پڑتے جن دو آروپیوں کو پکڑا گیا تھا ان کو رات کو آپ کے ہی ایک منتری نے چھڑوا دیا تھا تھانے سے اس کے بعد دنگا بڑکا تھا یہ تو مطلب تمام اگباروں میں آج بھی ریکارڈ میں ہیں اوپادیا جی میرے کی کچھ بھی سیکھوٹا رہا ہے پانچ سال ان کی سرکار چلی ہے پانچ سال ان کی سرکار چلی ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیوں نہیں کر دیا ان کی سرکار میں میں تو اون ایویڈنسل آپ سے بات کہنا چاہتا ہوں دت کے ساتھ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے لوگوں نے کہیں اپران کیا تھا چاہے جواہر لار کانڈ جس میں یہ بتا رہے ہیں تو ان کی سرکار کیا چوڑی پہن کے کھنگا رہی تھی پچھلے پانچ بار اور بولنے کے لیے آپ بیٹھے ہیں جھوٹ یہ آپ کو سبق سیکھنا ہے ان کی پارٹی تو دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم نے تمام مارکیاں بھی جمینوں پر بلڈو جل چلائے وہاں گریبوں کے بقان بنائے انہوں نے تو مارکیاں بھی جمینوں پر بلڈو جل چلوائے ہیں کی آئی اے کی آئی اے کا جو آندولن کر رہے تھے انہوں نے جو سرکاری سمپتھی کو نقصان پہنچایا ان کو انہوں نے ان کے باقاعدہ ان کی سمپتھیاں کروائی ہیں یہ تو اپنا دعویٰ پیس کرتے ہی ہیں یہ اپرادیوں سے لگام لگائی ہے بھارتی جنتا پارٹی تو اسی نعرے کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے دمدار سرکار اپرادیوں پر ان کے ہی بیدھائیوں میں انیس مارک دو ہزار سترہ انہوں نے اسی بیدھائیوں کی لسٹ دے نہیں اور وہ لسٹ کہیے تو میں پڑھ کر کے سنا دیتا ہوں اس کے اوپر کتنے موقع میں جا کوئی سرکار ایسی ہو سکتی ہے کہ وہ سنیکٹیو کروائی کرے گی تو اپرادی پارٹی کے ساتھنکار میں چار تو دنگے ہوئے تھے کب جائے گا یہ نہیں بتانے کے لئے تیار دھنجہ سل کیا کب جائے گا یہ نہیں جانے بتانے کے لئے تیار تو ان سے پوچھیں کب جائے گا یہ بتانے کے لئے تیار نہیں کپی جی کپی جی دھنجہ سل کیا بلڈوجر نہیں جا رہا ہے تو جو مقتار انساری اتھیک احمد کیا جو بلڈوجر چلا اس کو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ غلط چلا کیا ان کیا بلڈوجر نہیں چلنا چاہیے تھا آپ کا آسا یہ ہے کہ اگر ان کیا چلا تو دھنجہ کیا بھی چلنا چاہیے اپادیا جی آپ سے میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں آپ ہارے مطر بتا دیں جو یہ بلڈوجر ہاں آلوگ جی بتائیں گے آپ کے مادنے آلوگ جی بتائیں گے آپ کے مادنے یہ ہمیں صرف بتا دیں میں نے یہ صرف ہمیں اتنا بتا دیں کہ ان کا بلڈوجر جو ہے وہ کس ایکٹ کس کس دھارہ سے چل رہا ہے یہ ہمیں اگر یہ بتا دیں کس ایکٹ کس دھارہ کے تحت یہ کاروائی کر رہا ہے میں شانت ہو جاؤں گا نہیں بولوں گا یہ مجھے سر بتا دیں کہ بلڈوجر جو کس دھارہ کے ساتھ گھوم رہا ہے ایک بات ایک بات آپ کپی جی اگر سرکار کی منوانی پہ گھوم رہا ہے تو یہ کانون کا راج نہیں ہے باتنکوادیوں کا راج ہے اور اگر کانون کے دھارہ سے گھوم رہا ہے تو دھارہ کا نمبر یہ بتا دیں ہم سنتوشت ہو جائیں کپی جی آپ سنتوشت کبھی نہیں ہوں گے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بلڈوجر کس دھارہ سے ہاں گھوم رہے ہیں کھالی اتنا ہی بتا دیں کہ انڈیا میں بیدی کا شاہر سن چلے گا کہ کسی سرکار کی اتیاچار کا صرف ہمیں یہ دیں بتا دیں ارے سن تو لیجئے صاحب سن لیجئے بیج میں اتنے عدیر کیوں ہو جاتے ہیں بلڈوجر سب پہ چلے گا سر پردیس میں جو بھی اپرادی ہوگا چھوٹی سی ایک دھارہ پوچھ رہے ہیں اور ارے بول جسٹس ہمارے دو دو بیجے ہیں لیکن یہ نہیں بتانا جائے سرکار نہیں ہے بات بتاؤ بھئیے بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار میں پرائیم اور کرسن نہیں ہو سکتا جرہ آپ دیکھئے آپ کے سمجھے کیا ہوتا تھا گاتری پرجاپتی پرسن کرسن 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 سرکار بھی کے آکڑے ہیں جس کے مقیہ ہی 302 کے اپرادی ہو تو ان کے رات کار میں اپراد تو ہو گئی چار سو سرکار پولیس میں ہتھیائی ہوئی ہیں چار سو سرکار پولیس ابھیرکشا میں ہتھیا اور اس میں امناو کانٹ کی جو لڑکی تھی اس کے پتا کی بھی ہتھیا یوگی سرکار کی پولیس نے کی تھی ان کے سارے پر آلوگ جی اور کپیش جی رفت فاتیمہ جی کافی دیر سے انتیار کر رہی ہے فاتیمہ جی یہ جو اپرادی کی بات آ رہی ہے اور جس طرح سے راجنیتی میں اپرادی کرن کی بات ہوتی ہے اور یہ ایک پرمپرہ سی بنتی چلی جا رہی ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اپراد مخت پردیس کو لے کر کے آگے بڑھ رہی ہیں اپرادیوں پر ان کی لگام ہے انہوں نے مافیاؤں پر مافیاؤں پر بلڈو جل چلائے ہیں یعنی مافیاؤں کی جمینوں پر بلڈو جل چلائے ہیں یہ نعرہ دیتے ہیں کہ یا تو اپرادی جیل میں رہے گا بیل کینسل کرائے گا آپ کہاں تک سہبت ہے لیکن لاؤ این آرڈر کس طریقہ ہم بھی جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں کس طریقہ سے لکنو پورے یو پی میں اپراد بڑھیں کوئی ایک جگہ نہیں پورے یو پی میں آپ روز پیپر اٹھا کے دیکھیں اور اپراد کی حالات کیا ہیں اور یو پی نمبر ون ہے اپراد میں یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ آکڑے کہہ رہے ہیں اور مہیلہ اپراد میں بھی نمبر ون ہے یو پی سٹرائنگ اور جس طریقہ سے ہینیس قرائم ہوئے ہیں ہاتھ رس کی گھٹنا اس کی گوائی دیتی کہ انہیں نے کیا کرا اپرادیوں کے ساتھ انہیں نے تو اور الٹا اس بچی کو آدھی رات میں جلا دیا گیا تھا اس پریوار کو بندھک بنا دیا گیا تھا ابھی بات ہو رہی تھی کہ اپرادیوں کو ہم سرڈکشن نہیں دیکھتے تو ٹینی مشڈا تو سالجنک منچوں سے زہر اگلنا ہے تو اس پر کیا کاروائی ہوئی جس طریقہ سے وہ دھمکی دے رہا تھا تو اس پر کاروائی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے اس کو آپ بغل میں کھڑا کریں اس کے سواگت ہو رہے ہیں لکیم پور پر جگہ جگہ ہورڈنگ لگے ہوئے ان کے نام پر تو نیتکتہ کے سہارے اگر نیتکتہ ہی ہوتی تو اس کے اب تک برخواستکی ہو جاتی ہے وہ خود استفاہ دیتا اگر اتنا نیتکتہ اور مولیوں آدرشوں پر چلے ہوتے تو ان کے آدرش مول تو انہیں نے ساکھ پر رکھے ہوئے اور دوسری بات ہم کہیں گے دلیتوں کی بات ابھی بات کر رہے تھے کہ ہم نے بہت سممان دی ہیں ان کے خود روبرٹس گنج کے چھوٹے لال جی نے پی ایم کو جو ہے لیٹر لکھا تھا ان کے جو ہے اٹاوہ کے اشوک دوھرے نے جو ہے لیٹر لکھا تھا ان کی جو ہے کچھ ساوتری بھائی کھلے کہتی ہیں کہ ان کے آؤ پیکشہ ہوتی تو یہ کس کے ہیں نہ یہ کسانوں کے ہیں نہ یہ مہلاؤں کے ہیں نہ یہ جو ہے یہ دلیتوں کے ہیں نہ پرچھڑوں کے ہیں صرف یہ اپنے لئے جیتے اور اپنے پونجی پتی دوستوں کے لئے جیتے ہیں تو باتیں بڑی بڑی کل لے نہ اور مددوں کو ڈائیوٹ بھی کرا جا رہا ہے کہ کیسے آپ ادھر مددوں میں بھٹکا کہ جنتہ کی وکاس کی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے پاس سال کا اپنے ریپورٹ کارڈ بتائیں کہ کیا کر رہا ہے جنتہ کے لئے بات ہو رہی ہے کہ ہم نے وکاس کر رہا ہے ہمیں تو گڑھے گڑھے سڑکوں پر دکھ رہا ہے ہمیں تو صرف ہورڈنگ پوسٹر پر وکاس دکھ رہا ہے تو جن کے اندر نہ وکاس کی بات ہوتی نہ ان کے آدرس ہیں صرف ان کو اپنی بات کرنی ہے اور صرف پی اے موڈی جی کی بکھان کرنے بیٹھ کے یہاں پر تو اب وہ جنتہ سمجھ چکی ہے جنتہ کو بھٹکانہ بند کریں اس کے وکاس کی چرچہ یہاں پر ہونی چاہیے جنتہ کے مردوں پر کب ہوگی جنتہ دھر و جاتی میں نہیں بٹی ہے اس کو روزگار بٹھائیے اس کو شکچہ بٹھائیے اس کو سواس کے لیے بات کرنی ہے اور اس کو روزگار کے لیے بات کرنی ہے پرموٹ جی دل بدل سے بات سرو ہوئی تھی لیکن انت میں آ کر کہ وہی رازنیتک مدے اپراد رشتہ چار اور ان پر آ کر کہ ٹک گئی کوئی پارٹی اس سے بچی ہوئی نہیں ہے کسی ایک پارٹی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس پارٹی میں کم باپیاں ہے یا اس میں زیادہ ہے لیکن یہ سماجوادی پارٹی پر یہ آروپ لگتے رہے ہیں حال ہی میں جو ٹکٹ وطر ہوا ہے اس ٹکٹ وطر میں بھی یہ ساپ دکھا اور یہی وجہ رہی اب تو بھارتی جنتہ پارٹی یہ آروپ لگا رہی ہے کہ سماجوادی پارٹی اپنی لسٹ جاری نہیں کر رہی ہے چکچاپ ٹکٹ بانٹ رہی ہے جبکہ بھارتی جنتہ پارٹی اپنے پرتیاشیوں کو باقاعدہ لسٹ جاری کرتی ہے باقی ارنی دل بھی جاری کر رہے ہیں تو کیا یہ سچائی ہے کیا سماجوادی پارٹی کیا بچنا چاہتی ہے کہ ان کے پرتیاشیوں کا پتہ نہ چلے یہ بات اپنی لسٹ جاری نہیں کیا اور انہوں نے ان کو بی فارم دینے کی بات کہی لیکن ابھی جو پرسوں پریس کانفرنس ہوئی تھی اس میں میڈیا نے یہ بات اٹھائی تھی کہ آپ لسٹ کیوں نہیں جاری کر رہے ہیں تو اخلیش یادوں نے یہ بات کہی تھی کہ نہیں ٹھیک ہے ہم جاری کر دیں گے اور شاید اس کے بعد انہوں نے آج کچھ جاری بھی کیے ہیں لیکن جہاں تک اپرادی کی بات ہے تو اس میں تو کسی کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو ایک بات ہو سکتی ہے کہ کسی دل میں جادہ ہوں کسی میں کم ہوں لیکن اپرادی پرتیاشیوں کو بنانے میں اور اپرادی آج بھی اگر اس کی ایڈی آئر کی ریپورٹ اور یہ آپ دیکھ لیں تو ایسا کوئی دل نہیں ہے کہ جس میں ان کے بدائک اور کئی سانسد جو ہیں جن کے اپرادی مقدمیں درج نہیں ہیں ان کے اوپر وہ چیزیں ہیں تو اب یہ تو چونکہ یہ اپرادی کہہ لیجئے کہ چونکہ میرے پاس تین اپرادی ہیں آپ کے پاس دس اپرادی ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ اپرادی بڑے ہیں لیکن ہم اپنا آئینہ یا اپنا گلہ نہیں دیکھتے ہیں تو اسٹیتیا راجنیت کا جو میں نے آپ سے اپرادی پہلے کہا کہ راجنیت کا جو ایک چلن ہے جو سدھانت ہے جو بھاؤ ہے وہ اب بھاؤ ہی نہیں رہ گیا ہے اس میں تو این کے این پرکارن ہم کو ستہ چاہیے آپ اسٹر پردیش کی راجنیت کو دیکھ لیجئے کہ اسٹر پردیش کی راجنیت میں کس دھنگ سے جاتیگت سمی کرنوں کو چاہے وہ ادھکاریوں کی پوسٹنگ ہو چاہے ٹکٹ بٹوارہ ہو چاہے منتری منڈل کا بیستار ہو منتری منڈل کا گھن ہو اس میں سارے جاتیگت سمی کرنوں دیکھے جاتے ہیں کوئی اس لیے نہیں دیکھے جاتے ہیں کہ وہ کوئی ان کے اتھان کے لیے کی جا رہے ہیں یہ اتھان تو خالی ایک مخوٹہ ہے دکھانے کا ستتہ یہ ہے کہ کیسے ہم ان جات کے بوٹوں کو ہم اپنی طرف آکرشت کر لیں ان کو ہم پرلوبھن دے دیں کہ دیکھئے ہم نے آپ کا پرتیز رکھا جب اگر سب کا ساتھ سب کا عدکار ساری چیزیں ہیں تو پھر اس میں پھر بیلوز جو بھی جزرگ کرتا ہے اس کو لینا چاہیے چاہے وہ کوئی بھی ہو پھر یہ جاتیگت سمی کرنوں کا کیوں بٹھائی جاتے ہیں چاہے وہ ٹکٹ کے بٹوارے میں ہو چاہے کسی بھی معاملے میں آپ لے لیجے ایوین آپ اب تو یہ استطیق ہو گئی ابھی تک تو راجلی تھی کس طرح پر یہ چیز ہوا کرتی تھی کہ مطلب براہیکوں کو ایمپیوں کو کس جاتیگت سمیت آپ تو عدکاریوں کی پوسٹنگ بھی انہیں کہا سب اتنے برامر عدکاری ہیں اتنے تھاکور اپلا دی ہیں اتنے پچھلے ورکے ہیں اتنے آدھ پچھلے ورکے ہیں اتنے مسلم ہیں تو یہ کیا سندیز دینا چاہتے ہیں یہ بات کہہ کے وہ کیا بتانا چاہتے ہیں مطلب یہ ہی تو بتانا چاہتے ہیں اپنے شروع سے کہ دیکھئے ہم اپنے بورٹ بینک کو کتنی مجبوطی سے سادے ہوئے ہیں تو جب تک یہ ملوبرت سبتہ کو حاصل کرنے کے لیے ہم کو کچھ بھی کرنا پڑے ہیں کپیز جی نائد حسن کے معاملے میں سماجواری پارٹی کو بیک پوٹ پر کیوں آنا پڑا کیا جب نائد حسن کو ٹکٹ دیا جا رہا تھا تب ان کے بارے میں جانکاری نہیں تھی کہ کیرانہ کے معاملے میں نائد حسن ایک طرح سے ویلن کے روپے ان کا نام لیا جاتا ہے لیکن جب تک جسٹیفائیز نہ ہو جائے ماننی نیالہ کے تروں تب تک کوئی کسی کو کسی نہیں کہہ سکتا میں نے تو اتنے گمبیر آروپ لگائے اور گمبیر بھارائیں لگی ہوئی ہیں ماننی مو یوگی آدیت ناجی پہ اور کشو پرشاڑ مہوری جی سے لیتے ہیں ان کے تمام ویدائکوں پہ میں نے بھی نہیں یہ تو ابھی اس لیبل پہ ویدائک بھی نہیں ہے میں تو ایک بات یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ نے پانچ سال ان کے اوپر نہ کوئی آروپ لگایا نہ آپ نے ان کی گرفتاری کی ساری چیزیں ویسی کی ویسی پڑھی رہی اچانک آپ گرفتاری کرتے ہیں یہ پولٹیکل مو ہے کیونکہ سماجوادی پارٹی نے ان کو ٹکٹ دیا تھا لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کہ جیل سے لڑنا آسان نہیں ہوتا چناؤ ان کی بہن ان کو بھی سماجوادی پارٹی نے صرف کس وجہ سے وہاں پر سریور کم دیا ہے دوسری چیز عمران مسود پر یہ کر کے سماجوادی پارٹی کیا سوچ کریں اب عمران مسود کہیں کہ ہم سفہ میں ہیں عمران مسود کو کیا سماجوادی پارٹی ٹکٹ دے گی جس کی یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جو ہمارے سامنے بات نہیں بات نہیں عمران مسود یہاں یہاں اگلے شادہ ان سے ملے تھے اور انہوں نے یہ سائد اسی در سے کہ اس کا ایک راجتک روپ سے بپکش جو ہے یا جو بھارتی جنتہ پارٹی وہ سماجوادی پارٹی کو گھیرے گی اور ان کو پارٹی میں شادہ نہیں کیا تو وہ ٹکٹ کے لیے آئے تھے کپیش جی سے ہی اس کا جواب لے لیتے ہیں کپیش جی میں نے بہت اپرپیٹ آپ کو جانکاری دی کہ اگر ہمارے ٹکٹ دیا جائے گا تو ٹکٹ آپ لوگوں تک پتا چلے گا لیکن فلحال ہمیں ابھی اس بات کی کوئی پرادکریت روپ سے کوئی سوچنا نہیں ہے کہ ہم ایک ادھکریت روپ سے آپ سو چیز کہہ دیں کیونکہ ہم پارٹی کے پروکسہ ہیں تو ہمیں بہت سوچ کر کے اپنی چیزوں کو کہنا پڑتا ہے یہ تو مانی راستی ادھگی اور پارٹی کے جو ہمارے ٹکٹ کمیٹی کے میمبر وہ تیہ کریں گے اور وہ جب تیہ کریں گے تو ہم اپنی باتیں اپنی کے اوپر رکھیں گے لیکن ہم ایک بات یہ ضرور کہتے ہیں کہ دیکھئے چوکی پہ اور چوکے پہ اور نہیں ہونا چاہیے جو بھارتی جنتہ پارٹی کہتے ہیں ہم تو شروع سے ایک بات کہتے ہیں کہ اگر کسی کے لئے بھی ایک اپنے اپنی اپنیان بنایا تو وہ سب کے لئے اپنیان ہونا چاہیے چاہے وہ عمران مسود ہو چاہے وہ نعزیز حسین ہو اور چاہے وہ یوگی آدی تینات ہو یا پیشو پرشاد موریا کیونکہ انہوں نے اگر تین سو دو کیا یا اس میں ٹرائل چلنا ہے آروپی ہے نہیں ہے آپ دیکھئے بکیل بقالت کی بھاسا میں آپ بات کر رہے ہیں لیکن پبلک پرسیپسن بھی کوئی چیز ہوتی ہے یوگی آدی تینات کے تین سو دو کے مقدمے کو پبلک میں اس طریقے سے نہیں مانا یاتا ہے کی یوگی آدی تینات اپرادی تھے یا کیشو پرشاد موریا اپرادی تھے لیکن وہیں نائد حسین عمران نسود یا انیا مختار انساری کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پبلک پرسیپسن یہ ہے یہ اپرادی پرورتی کے لوگ ہیں اور ان کا اپراد دکھائی دیتا ہے یوگی نے کبھی کوئی کسی کو کجنیپ نہیں کیا کبھی کوئی مافیا گری نہیں کی کوئی کھنن کے لیے اس کے لیے وصولی نہیں کی ہے اس لیے پبلک میں پرسیپسن یوگی جی کا تین سو دو والا نہیں ہے وہ ٹھیک ہے دھارہ گنانے کے لیے راجنیتک مقدمیں سب پہ ہوتے ہیں ہو سکتا آپ پر بھی ہو اور انہیں کسی نیتا پر بھی ہو لیکن انت میں تو ووٹ جنتا کرتی ہیں نا مختار انساری اتیق حیمد کی اتیачاروں کو اور اتتائیوں کو لوگوں نے دیکھا ہے کپیس جی کیسے آدمی دائب ہو جاتا ہے کیسے اس کی ہتیا ہو جاتی ہے وہ کیس کہاں سے کہاں جا کے تو لوگ کیا کیسے پرسیاد موریا کرواتے ہیں کیا آپ گارن کی سے کہہ سکتے ہیں کیسے پرسیاد موریا اپنا ادیوگ میں سامل ہیں کام نہیں چلتا ہے ہم ایک بات تیدے اپاک جائے گی کہ ہمارا اپراد اپراد ہے ہماری دھارائیں دھارائیں ہیں اور دلکری کی دھارائیں دھارائیں آپ یہ بتائیے سنیل سنگھ جو ہندو یوہ بہانی میں ان کے ساتھ جس طریقے سنیل سنگھ کو جیل میں دلوائی ہے یوگی پر کی بات کر رہے آپ اور ان کے آرے پاروپ نہیں ہے ان کے آرے پاروپ نہیں ہے تو یہ چیزیں سمجھنا پڑے گا دیکھئے کیا ایک سو پیرپن اگر لگی ہوئی ہے تو دھارمی انمات کیا یوگی آگے تیناجی نہیں بھرکایا یہ آپ کہہ سکتے تو دیکھیں یہ سب کہنا اچھت نہیں ہے میں بار بار ایک بار آپ کے کربت نیرے دن کہنا چاہتا ہوں ہم سارے لوگ یہاں پر پبلک سے کم سے کم سمان پر جاوان جیسی ہیں جو قانون کا آدھر بھی کرتے ہیں اور قانون کو جانتے بھی ہیں تو کم سے کم جسٹس آنے تک ہم لوگوں کو یہ سب چیز کہنے سے بچنا چاہیے کیونکہ اگر پبلک اپرادی بتا رہے ہیں یعنی اپرادی کی سرینی میں رکھ رہے ہیں کشو پرساد موریا بھی ہیں اور ایک سو بیس اور بھی نیتا آپ کے بدائیقوں کے نام کپیش جی لے رہے ہیں تو آپ جواب بھارسی جنتہ پارٹی کے پروکتہ ہونے کے نا تکی بلکل صحیح بات آپ نے کہ میں سن رہا تھا اور کپیش جی بات سن رہا تھا نشد روح سے ہم یہاں عدالت کے طور پہ جج کے طور پہ کوٹ ہم نے نہیں لگائی ہے اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جب ہم راجنیت طور پہ کام کرتے ہیں تو بہت سارے مقدمے ہمارے اوپر کسی کنی دھاراؤں میں درج کر دیے جاتے ہیں ہو سکتا ہے وہ قانون کی نظر میں اپرات ہو لیکن ان کی سن تو لیجئے بھائی ساہب بیج 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 مقدمے اٹھانے سو دیا مقدمہ اٹھانے سو دیا کپیج مجھے آپ ہی بتا دی صاحب آپ بڑے بکیل ہیں مجھے بھی بتا دی میرا بھی جان وردن ہو جائے یوگی آدھت ناج جی مقدمے ہیں وہ گاتری پرجا پت مقدمے ہیں بلکل وہی سیم سیم کنڈیسن ہے کیا اگر وہ مجھے اگر صاحب کے تو اسی مقدمے سے لیکن آپ نے مقدمہ ہی نہیں دکھ کیا پہتیس مائلہ پترکاروں کا یون شوشل کرنے والا جسی آپ کا منطری کا اس پر ایک ایک اگر نہیں ہے کیا اس لیے وہ ابیوکت نہیں ہے وہ آر بھی نہیں ہے وہ دو سیدھ نہیں ہوگا کیا یہ مان دیا جائے پہتیس مائلہ جو کیوی پر آ کر کہ ہمارا یون اتشار بھارتی جلتہ پارٹی کا یہ منطری امج اکبر نے کیا ہے آپ اس کو بخش دیں گے اس لیے وہ بنکاری نہیں ہے اس لیے وہ یون اکتر کرنے والا ایک نہیں ہے اور کیا سوابی جس کا ویڈیو وائرل ہوا کہ بہن بیٹیوں سے تین مال کر رہا تھا وہ بہر ہے جن میں آنند بہر ہے اور اس کو بہر کس نے کیا ایک سنت نے اور بکیر کو کس نے اندر کیا ایک سنت جن 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 رفت فاطمہ جی رفت فاطمہ جی راجنیتی میں اپرادی کرن کو آپ کس نجریے سے دیکھتی ہیں اور جو راجنیتی میں اپرادی کرن کی جس طرح سے ویاکیا کپیش جی اور آلوک جی کر رہے ہیں اس سے آپ کہا رمیوں کے پھٹوائی ہے آپ کو بھی خبر ہو گئی ہو رہا ہے سڑکو مارا جا رہا ہے اور میڈیا کو بھی نیوکشن ہے جو لوگتند کا چوتہ اس طرح جائے گا جن 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 سڑکو اور گلی کی سوال ہو گا کب جو ہے مہینہ پہ بات ہو گی کیونکہ اپرادیوں نے پورے دیش پر قبضہ نمال یہ چاہی ہے ہر طریقے کی تانہ شاہی ہو رہی ہے آواز دبانے کا کام ہو رہا ہے لوگتند کو اگر کسی نے دھجیا اڑھائی تو پتھانا دیکھ کر دی رہا نوین کمار اکل جو ہے دیوانی نیالے میں سب کے سامنے گولی مار دی گئی ایک وقتی کی گولی مار کے ہتیا کر دی گئی وہ ماملہ الگ ہے گورک پر میں جو ہتیا ہوئی تھی جس دانیس کی ہتیا ہوئی ہے اس نے بلات کار کیا تھا اور دو ہزار بیس سے جیل میں بند تھا ہتیا نہیں ہونی چاہیے لیکن اس کا راجنیتی کوئی تعلق نہیں ہے وہ بلکل الگ طرح کا معاملہ ہے وہ ابھی تھا تو اس کی بولی مار کے ہتیا کر دی جائے گی وہ باپرادک معاملہ گرفتار ہو گیا اس سے سرکار کا کی بل دی نہیں میں کہہ رہا ہوں وہ جیل میں وہ غلط ہے کسی بھی پرکار کی حد ہے کسی کے بھی دوارہ کی جائے وہ غلط ہے پوری طرح سے غلط ہے کانون کا ان لنگن ہے نہیں ہونی چاہیے کانون اپنا کام کرے گا نہیں تو آج اگر کانون ہی اپنا کام کرے یہ دیش سمیدان سے چلے گا جی کبی جی کبی 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 رفض فاطمہ جی سے کہنا چاہتا تھا میں رفض فاطمہ مجھے لگتا ہے کہ بھارتی جنتا پارٹی میں کیا خاص ہے بھارتی جنتا پارٹی کی پانک سال کا ساسن کال اتر پردیش میں رہا اس میں کیا رہا آپ ہی تو لے کر آئی تھی پرینکا گاندھی جی تو اپنا پوستر لے آلوگ جی آپ کو بھی پتا چل گیا ورشان دھارا تو آپ نے بھی بدل لی ہے آپ کے ساتھ بہت بہت ہے کہ اتر فردیش کی یوگی ساتھ نہیں ہے پرمو جی اس بحیث کا آن تو نہیں ہے آپ سے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ راجنیتی میں اپرادی کر دل بدل ان تمام ساری چیزوں پر آپ کا کیا نجی آلوگ جی پرمو جی کو بول لیں ایک من فاتی بہت 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 آپ نے کی اور اگر آپ دیکھیں تو کپیس جی اور آلوگ جی دونوں نے آپ کی اس بہت کے بڑے سچے من سے جواب دیے ہیں اگر آلوگ جی نے کہا کہ مختار انساری اور ان لوگوں کے نام لیے تو کپیس جی نے بھی ان کو بتایا کہ آپ کے ہاں چینمی ان جی آپ کے ہاں اور ساکشی جی اور ان سب لوگوں کے نام لیے تو دیکھیں جو میں کہہ بات وہی ہے کہ ہم کو ہمارے اپ رادی ہے تو وہ ایک دم حدہ پریورتن کر آیا آپ کیا ہے تو وہ اپ رادی ہے تو یہ سارے راجنیتک دلوں کا استھیتی یہ ہے کہ سارے راجنیتک دل خالی بس ایک دوسرے کی آلوچنہ کر رہے ہیں لیکن اپنے گریوان میں نہیں جھاک رہے ہیں ایک بات اور کہنا چاہوں گا سترہ کا اگر آپ چناؤ دیکھیں تو اکھلیش یادوں نے کو اس بات کو لے کر بڑی آلوچنہ ہوئی تھی پارٹی کے اندر پارٹی کے سینئر لوگوں میں اور مختار انساری کو ٹکٹ دینے سے منع کر دیا تھا کہ اپرادی ہم ان کو نہیں لیں لیکن اس کے بابدود انہوں نے تب ٹکٹ نہیں دی لیکن پھر اس تھی بدلی تو جو ایک پشش مطر پردیس میں ایک اس کو چھما کریے گا جو ایک محابرہ کہ یہاں اگر راجیتی چاہے بھی تو کر رہی سکتے ہیں تو محابرہ یہ ہے کہ جب رڑوے کٹن دیں تو یہاں تو اس تھی ہے کہ اگر ہم ٹھیک ہونا چاہیں گے تو آپ ٹھیک ہونے نہیں دیں گے تو اگر ہم اپرادیوں سے گریز کریں گے تو آپ اپرادیوں کو دے دیں گے تو یہ جب تک راجیتی دل بیٹھ کہ پرمو جی سمیں ہوا کے بحث لیکن دل بدل سے معاملہ آکر کے ٹک گیا بھشت چار اپرادی کرن ایک دوسرے پر جم کر آروپ لگائے چناؤ ہے چناؤ میں آروپ پر تیاروپ تو چلتے رہیں گے آپ دیکھتے رہے جنتا ٹی وی سماشاروں کا سلسلہ جاری رہے namaskar